اسلام علیکم میرا نام ہے تکریم اور ایمان اور میں آپ کو اپنا سونا پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم آئے ہیں کٹاس راج میں کٹاس راج زلہ چکوال کے اندر تحصیل کلر کار میں موجود ہے اور یہ تقریباً چوہ سیدن شاہ اور کلر کار جانا اس میں مسافت کا بتا دیتا ہوں کہ چوہ سیدن شاہ سے اگر آئیں تو آپ تین کلومیٹر کی مسافت پہ ہے اور اگر آپ کلر کار انٹرچینج سے آئیں گے تو یہ آپ کے تقریباً پنگنا سے بیس کلومیٹر دور ہے تو جو لوگ زیادہ دور سے آتے ہیں وہ انٹرچینج کا استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ تقریباً مشرق والی سائٹ سے آتے ہیں تو وہ چوہ سیدن شاہ والی سائٹ پہ آتے ہیں تو اس کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں مطلب ہندووں کی واقو دیکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو کو چھوگا اور جیسے جیسے گھرتا گیا یہاں پہ ہوتا کیا رہا ہے اور اب تک ہندو یہاں پہ آتے ہیں اور کس ورے سے آتے ہیں آپ کو مقامل دیکھوں گا یہاں کا مقدس چشمہ آب شفا مطلب جو ان کے مندر ہیں ان کے نام ان کی ہسٹری وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے آلاغنی سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور یہ جو پیچھے پانی کا شہر آ رہا ہے یہ چشمہ بہر ہے وہ بھی دکھاتا ہوگا آپ کو یہ جی ہمارا انٹرنس پوائنٹ ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اور جہاں پہ جانب وہ لوگ آ کے اپنے بائک وغیرہ یا گاریاں جو لوکل آتے ہیں جو بائک وغیرہ پہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنے بائک وغیرہ پہتے ہیں وہ یہاں پہ جانب وہ بڑی گاڑیاں یہ اس کا مین روڈ ہے جو چوہ سیدر شاہ سے جا رہا ہے اور آگے کلر کار جا رہا ہے تو ابھی آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اندر اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری دکھاتے ہیں جو انا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ساب کوئی دکھاؤں گا لیکن آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 سکپ مت کیجئے گا کسی بھی پوائنٹ پر تو ابھی آپ کو تاریخ بھی تھوڑی تھوڑی بتاتا چاہروں ساتھ کے کوئی ستانے نمک جو ہمارا یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے ہمارا جیلم سے لے کر آگے خوشاب تک پورا یہ پھیلا ہوا ہے اندر جلال پور سے پیچھے سے پار شروع ہوتے ہیں اور یہ آگے جا کے خوشاب تک پھیلے ہوئے ہیں ان کے درمیان چکوال سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب ہندوان کا متبرک مقام یعنی کٹاس واقعہ جہاں پہ ہم آہستام اس وقت ہیں اور اس کا ذکر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا ذکر تین سو سال پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تین سال پہلے کی تصنیف ہے مہا بھارت اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو تاری جیلم کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور جیلم کے اندر بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بار بار کہہ رہا ہوں دکھاؤں گا انشاءاللہ سب کچھ دکھاؤں گا تو اس کی جو بہت بڑی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ برامنو کی روایت جوتی ہے اس کے مطابق جب ان کا شیف دیوتا جو تھا اس کی بیوی ستی مر گئی تو اسے اتنا دکھ ہوا کہ اس نے آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی جاری کی اور اس لڑی کے وجہ سے یہ تالا وجود میں آ گیا دو بنے تھے ایک تالاب کا نام پشکار یعنی جو کہ اجمیر شریف میں ہے اور دوسرا کنک شاہ سنسکرت میں اس کا مطلب آنسوں کی لڑی ہے یعنی لفظ یہ بات میں جو نا وہ اس کا استعمال ہوتے ہوتے خراب ہوتے ہوتے یہ کٹاس بن گیا تو یہ تھے جی ان دو تالابوں میں سے ایک یہاں پہ موجود ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے یہ سامنے آپ سکرین پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں امرت یعنی ہولی وارٹر ان کا لکھا ہوا تھا جہاں پہ وہ آکھ اسنان وغیرہ کرتے ہیں یہ آپ کا ل دیکھا ہوا ہے بے شفا اور یہ بیسٹ ویسیمنٹ کی طرف سے اس کو جنب وہ دوبارہ اس کی سائیڈے بنائیں گے پہلے یہ خراب ہوتا جا رہا تھا تو پھر ابھی بھی اس میں پانی کی تھوڑی بہت کمی ہے تو پانی ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور ابھی آپ کو سامنے جو میں سکرین پہ دکھانے جا رہا ہوں وہ اس کا نام ہے اس کو امرت کنڈ کہتے ہیں دوبارہ سامنے سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ حضرت سامنے کچھ گا رہے تھے تو ان کا بھی آگے آپ کو سنائیں گے یہ کیا کچھ گا رہے تھے تو ابھی آپ کو دکھاتا چلوں کہ ابھی میں آپ کو لے جاؤں گا آگے جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے ہمارا بارہ دری کا تو بارہ دری آپ کو دکھانے سے پہلے آپ کو یہ تالاب دکھا دیتا ہوں اس میں ابھی تو پانی کافی خراب ہو چکا ہے ابھی آپ کو بارہ دری دکھاؤں گا اور یہ جو ہماری جہاں چیئرز لگی ہوں یہ پنجاب آرکیالوجی سینٹر کی طرف سے لگائے گی ہیں ان کی کیا یہ کب لگائیں گے یہ بھی آپ کو سب کچھ سامنے دکھاؤں گا سک ہون کنڈ یا بارہ دری بھی اس کو کہتے ہیں اور ہون کنڈ بھی کہتے ہیں تو ہون کنڈ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے نا وہ تپسیاں وغیرہ کرتے ہیں یا آگ درمیان میں جلاتے ہیں یہ مجھے تو اتنا خاص نہیں پتا لگے جو ہندو برادری ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ ہون کنڈ کیا ہوتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں اگر دیکھ رہے ہیں تو بتا دینا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جی آگ وغیرہ جلائی جاتی تھی یہ درمیان میں بٹھا کے نا چاروں طرف سے یہ اوپن ہے اور یہ اوپر کتنے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں تو یہ پرانی تیزیب و ثقافت کا جہاں یہ ابھی تک اس کو سنبھال کے رکھا ہوئے انہوں نے اور جہاں جہاں سے تھوڑی بہت سیٹنگ کرنے والی ہو یہ سیٹنگ ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں یہ سامنے راجی طلاب یہ کافی ابھی گندہ ہو چکا ہے تو یہ جو انا پہلے بہت زیادہ ساف پانی ہوتا تھا اس میں مشلیاں بھی تھی چھوٹی چھوٹی تو یہ ابھی گندہ ہے لیکن اوپر سے پانی آ رہا ہے تو یہ کافی ابھی جو انا بھر جائے گا کچھ عرصے کے اندر اندر ہی تو جب زیادہ اوور فلو ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سے راستہ بنائے ہوئے پانی وہاں سے نکل جاتا ہے آرکیولوجی کے جو پروفیسر ہیں جنرل الیکزینڈر کے تھم انہوں نے اپنے جو سروے کیا تھا اور ڈائریکٹر بھی رہے ہیں سروے آف انڈیا کے اٹھارہ سو بہتر تیتر کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ کٹاس راج کا جو مقام ہے وہ ہندووں کے لیے انتائی مقدس ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ پانڈووں نے کٹاس میں بارہ سال گزارے اور ساتھ گڑ کے مندر بھی تعمیر کروایا تھے جب گورو اور پانڈووں کی لڑائی ہوئی تو پانڈو یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ بارہ سال گزارے تھے اس لئے بھی یہ کافی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے دوسری طرف یہ بھی پاہ میں پتہ ہے کہ کوئیستانیں نمک کی شورت ہے وہ صرف نمک کی وجہ سے نہیں ہیں یہاں پہ ہڈیاں اور فوسلز جو اہنا وہ بھی دریافت ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس کی اصل جو وجہ ہے وہ قدیم بودمت ہندومت اور مندروں کے اثار بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وادیوں میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ جو شیوہ کا اندر پڑا ہوئے شیولنگ جسے کہتے ہیں اس کو لیکن ابھی وہ لاک ہے تو اس کو ہم نے اوپن نہیں کروایا تو لیکن آپ کو یہ بتاتا چاہے ہیں کہ یہ 2017 2017 کے اندر جو پنجاب آرچکیالوجی سینٹر ہے اور انہوں نے جو اثار قدیمہ کو محفوظ کرتے ہیں انہوں نے یہاں پہ آکے اس کی سیٹنگ کی ہے جو خراب ہو چکے تھے اور اس میں انہوں نے ان کے تین چار جوہنا وہ نائب صدر بھی تھے پی ٹی آئی کے اس کے علاوہ سر پلس تیالہ پاکستان اندو کانسر ڈاکٹر رمیش کمار واقوانی جو ایم این اے ہیں وہ بھی تھے نریش چاند بھی تھے اور راجہ آسر منگل آئی بھی یہاں پہ آئے تھے اور 17 جون 2021 کو جمعیرات کو انہوں نے یہاں پہ اس کا کیا کیا تھا شیولنگ کا جوہنا انہوں نے جو بھی اسے کہتے ہیں کہ رس میں افتتا ہوئی تھی یہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں تو سٹی ٹیون ساتھ ساتھ رہیے اور ویڈیو کو سکپت کیجئے گا یہ اوپر جانے کا کوئی راستہ ہے دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا ہے بہت باریک باریک پتلے پتلے گلیاں اور راستے ہیں اللہ اوپر اچھا یہ اوپر آتا ہے چھوٹے واہ 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 کیا بات ہے یہاں سے آپ تقریباً سارے ہی دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر والے ابھی دیکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو یہ پرانی تہذیب و ثقافت جہنا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہاتھوں سے یہ بنائے گئے تھے اور اتنے خوبصورت یہ نقشہ نگار ہیں بنے صغیر کی تہذیب و ثقافت ہے یہ ساری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ہو تو معذرت لیکن انڈ تک دیکھتے رہنا آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے چاہے آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں ساودی اریبیا سے یو اے ای سے انگلینڈ سے انڈیا سے یا امریکہ جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ میں اب نیچے جا رہا ہوں صرف ایک بندے کے گزرنے کی جگہ ہے اتنی سی یہ تو بند ہے اور کوئی دیکھتے ہیں یہ ساتھ بھی ہیں جی نیچے کو بیٹھنے کی جگہ یہاں پر شاید کو رہتا ہے یہاں پر کوئی رہتا ہے میرے خیال میں کوئی ہندو برادری کا بندہ جانا وہ یہاں رہتا ہے اس کو بڑا وقت سارا سمان یہ اوپر والے اریے یہ نئے بنایا گیا ہے جو پرانے تھے وہ خراب ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ شریف شیف جی کا مندر لکھا ہوا ہے یہاں پر اور ابھی آپ کو یہ کچھ پرانے ان کے ٹیمپلز ہیں یہ سارے یہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ ہندی میں بھی لکھی ہوئی ہے اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے اور انگلیش میں بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کی تاریخ کو اگر پڑھنا چاہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے تھوڑی دیر یہاں پر ویڈیو کو رکھتا ہوں آپ روک کے بے شک پڑھ سکتے ہیں چلے میں پہرے اردو پر زوم کر دیتا ہوں میں خود تو نہیں پڑھوں گا کافی لمبی ہے آپ لوگ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں یہ اردو کے لئے ہو گیا اس کو روک کے بے شک پڑھ لیجئے گا اور یہ ہندی کے لئے ہو گیا اس کو بھی آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں یہ اس کا سارا ہے جی جو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں نقش ہے سائٹ اور یہ انگلیش میں ہو گیا چل چلی یا موسیقی 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 ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر تو یہاں پہ یہ نیچے چشم ہے تو ہم اس کے کے ناکٹ سائٹ جو ہے اوپر وہو دکھائیں گے آپ کے یہاں پہ خوڑا آپ کا کٹاس راج ہے یہاں پہ ویسے تو لوگ کافی زیادہ آتے ہیں سیچڈے سنڈے ویکنڈ پہ لیکن ابھی آج ویکنڈ نہیں ہے تو اس کیلئے لوگ بہت کم آئے ہیں یہاں سے دو راستے جاتے ہیں ایک ادھر جا رہا ہے کہ ادھر تو ہم یہاں سے جائیں گے پہلے یہ والا سارے ایریا اوپر والا کور کریں گے یہ والا ایریا کور کرنے کے بعد ہم پھر اوپر سے ہو کے سارا جانا اس کا انڈ والا حصہ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں اوپر اچھا جی ابھی آپ کو ساتھ ساتھ اندر سے بھی دکھائیں گے جو اپن ہو رہے تھے اور ساتھ آپ کو تھوڑی ہسٹری بھی بتا تھا چلوں کہ چینی جو سیاہ تھا اچھا کٹاس راج کی ویسے تو بنیادی شورت وہ قدرتی چشم ہے جنہیں گنیالا نالا نکلتا ہے ٹھیک ہے نا چینی سیاہ ہیونگ سانگ کے مطابق یہ تعلیٰ مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جیسا کہ سکنڈ یعنی زہریلا چشمہ امیر کنڈ چمر کنڈ اور کٹکش کا کنڈ کہلاتا تھا اب کٹکش کا کا نام چینڈ ہو کے کٹاس بن گیا جو ساتھ گڑ یا ساتھ مندروں کے بارے میں روایت ہے کہ مندر پانڈوں نے اس وقت تعمیر کیے جب وہ گوروں سے شکست کھانے کے بعد کوئستانے نمک میں بنباس کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان مندروں کا طرز تعمیر ساتھویں تادسویں صدی اسویں کے دوران کشمیر میں تعمیر ہونے والے مندروں سے مماثر رکھتا ہے یہ مندر تراشیدہ پتھروں سے بنائے گئے ہیں ان میں چنائی اور پلسٹر کے لیے چونہ استعمال کیے گئے چینی سیاہ یونگ سانگ کے مطابق کٹاس میں ایک سٹوپا تھا جس کیونچائی دو سو فٹ تھی جسے اشوک عظم نے تعمیر کروایا تھا مشہور سخت جرنیل ہری سنگھ نلوہ نے اس مقام پر ایک حویلی یعنی دیوان خانہ اور زنان خانہ تعمیر کرائی کٹاس راج کی جو امارت ہے وہ ہندو اور سخت مذہب کے ماننے والوں کے لیے یقصہ امیت کی ہمیں لیتر پاکستان اور بارت سے ہندو اور سخت یاتری کسیر تعداد میں ان مندروں کی یاترہ کے لیے ہر سال آتے ہیں اور یہ امارت فن تعمیر کے نادر نمون ہے حکومت پنجاب نے ان مندروں کی تعمیروں مرمت تضیین اور آرائش کے لیے ایک سو انیس میلین روپے کی علاقہ سے ترکیاتی منصوبیں مکمل کی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا ہے کہ وہ جو شبلنگ رکھا گیا ہے وہ عدوس کی طرح بہت ساری مورتیاں اور بھی اندر رکھی گئے ہیں جو پرانے ختم ہوتے جا رہے تھے مندر ان کو دوبارہ تعمیر کیے گئے تاکہ جب بھی ہندو یا سکھ یاتری یہاں پہ آئیں چاہ پاکستان سے آئیں یا ہندوستان سے آئیں تو وہ آکے اپنے جو بھی ان کے مذہبی رسومات ہیں وہ اپنی بغیر کسی ہچ کے چاہت کے یہاں پہ اپنے سر انجام دے سکیں اور ابھی یہاں کو میں سا سا دکھاتا جا رہا ہوں مکمل اندر سے اچھا جی یہ بیک سائی ڈیس کی ایک سکول ہے پیچھے وہاں بھی کافی کچھ پرانے ٹیمپلز ہیں یہ نیچے ہے یہ دی میں سوکت سیکنڈ سٹوری پہ ہوں ٹیمپلز سیکنڈ بھی نہیں بلکہ بہت اوپر ہوں میں نے کونسی سٹوری پہ ہوں فیلال یہ نیچے کچھ گھر ہیں اور یہ ٹیمپلز کے ہی ہیں ہی بھٹر ہی ہے ہی بھٹر ہی ہے ایس کے اندر ک integفت ہے اس کے اندر کاس ڈیلیشن ہے سو انڈوڈ چونڈ لوسیم ہو جاں مرحبت ہے نہیں اس میں ایک سکت ہے اس میں ایک سکت ہے امیرہ اکبار آپ کو چیزیں رگی ٹیمپلز miracles اللہ اکبر یہ تینہ نمنہ ہیں بات کرنے کی بات کرنے کی شب وصل اجازت دے دو دنبھر کے لیے مجھے غیر کی قسمت دے دو دل میرا مفت چھوڑایا ان کا چھوڑ بنایا مجھے تو مجھے غیر کے لیے مجھے آیا مجھے تو ہمیں قیمت دے دو محبت کی کیمت مادا قرآ رہے محبت کی کیمت مادا قرآ رہے اللی موسیقی 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 رہے ہیں تو لازمی ابھی تک تو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو یار کر لو کس کا انتظار ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی نیچے اب میں اگلا پار یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے دوست بہت اچھے دوست فوٹوگرافی کا جو نا وہ سیشن کر رہے تھے اپنا تو واہ 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 شاباش شاباش تو ابھی یہ دکھاتا ہوں یہ ہے جی یہاں پہ اور یہاں پہ ایک بہت برا کام بھی ملہب ایسے کہہ سکتے ہوئے تھا کہ ایک لڑکے نے یہاں سے اوپر سے جمپ کر کے پانی کے اندر کود کے اپنی جان بھی دے دی تھی مدنی کسی لڑکی کے لیے یا جو بھی ہوا تھا ایسا تو ایک سین یہاں پہ ایسا ہو چکا ہے تو اللہ معاف کریں ایسے سینز نہیں ہونے چاہیے ایک اچھی اچھی جگہ پہ جہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں تو ایسے جو اینا وہ نہیں ہونے چاہیے سینز تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ یہ بند بھی کر دیئے گئے تھا لیکن ابھی یہ پھر کھول دیئے گیا ہے دوسرے لوگ کے لیے تو ابھی میں آپ کو لاسٹ پارٹ جو انا سیکنڈ لاسٹ پارٹ وہ دکھانے جا رہا ہوں اوپر ابھی چلتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دی اوپر والا سیکشن ہے اس کے بعد لاسٹ سیکشن آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہماری ویڈیو انڈ ہو جائے گی کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو انا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کافی کچھ یہ دین کی اوپر والے لاسٹ ٹیمپل کچھ رہا گیا پتہ نہیں یہ اوپن ہے یا نہیں وہ تو پیسے کچھ آئے ہوئے تھے ویزٹرز ویزٹرز کے لیے وہ خود کھولتے ہیں تو اسی لیے میں نے اوپر والا ایسا دکھا دیا ویسے وہ عمومن کھولتے نہیں ہیں یہ ایک ہے جی اندر سے ٹیمپل ٹیمپل ہی در نہیں پڑے گئے ٹیمپل جن جن میں پڑے ہیں ان کو تالے لگیوں میں میکسیمم تو اس میں بھی ایک ٹیمپل ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو لاک کیا انہوں نے صرف یہ کافی لمبا ہے دیکھنے میں چھوٹا سے نظر آتا ہے لیکن ہے بہت لمبا اوہ آمدی آواز گون رہی ہے بہت زارے نکشہ نگاہاہاہ ہفتروں سے ٹیمپل افتروں سے ڈ Kafka ہیں ہوں ہлект ہفتروں. kt یہ صحیح والا تو انہیں بند کر دیا ابھی ابھی تو فاظرت اگر نہیں دکھا سکا تو یہ والا ہے جی صحیح یہاں کا ابھی ہماری جو لاس سیکشن رہ گیا ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں ویسے وہ اوپر بھی ہے تو صحیح لیکن وہ فارم سے وہ سامنے والا ماں پر بھی ایسی خاص چیز نہیں ہے یہ جو نا یہ درمیان میں یہ ان کا حصہ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا تو یہ ابھی ہم جہاں آئے ہیں ان کے نام پڑھتے ہیں ست گھرہ کے مندر ہے جی یہ ست گھرہ ٹیمپلز ہے تو ست گھرہ کے مندر یہ اوپر ہے ویسے میں اس کی اوپر پہلے کئی دفعہ گیا ہوا ہوں تو اسی لیے اب تو میں بیسے جانا بھی ہوتا تو ہم نہیں جاتا لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جانا تھا لیکن لاک ہو گیا جی تب ہی اس کا جو لاسٹ ہے لاسٹ ون فیز وہ نیچے ہے تو وہ میں بواد میں بناؤں گا فیلال میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے دوستوں کے انتظار کرتا ہوں جو وہاں بیٹھ کے بڑے سکون سے جو نا وہ فوٹوگرافی سیشن لگا رہے ہیں میں یہاں پھسینے میں شرابور ہوں سردیوں میں چل چل کے ازانے اور یہ ساتھ ہی مسجد ہے اس کے ساتھ ہی بلکل مندر بھی بنا ہو گیا سامنے مدرسات المدینہ شاید بن رہا ہے یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ جانا یہ ایک قلعہ ہے اس کو قلعہ کٹاس بھی کہتا ہے یہ چاروں طرف سے قلعہ کی طرح بنا ہو اندر گھر ہے اس کے تو یہ ایک قلعہ کٹاس ہے اب یہ والا لاسٹ پارٹ رہا گیا اس کے بعد انشاءاللہ آپ ویڈیو کا کریں گے انڈ تو اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم آپ کے لئے ایسی اور ویڈیوز لاتے رہے ہیں لاسٹ ایکشن جی بنانے جا رہا ہوں ابھی اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو کافی یار ہیوی اور لنگتی ہے یہ راستہ لوگ آ رہے ہیں تو میں کیمرہ اپنے نیچے رہ کر رہا ہوں بودھ مت کا سٹوپا اوکے یہ ہے جی بودھ مت کا سٹوپا جہاں سے ہم اوپر سے آئے ہیں یہ فارمہوس ہے ان کا کڈاس راج کا فارمہوس کے بعد ابھی ہم لاسٹ جن کا مین جو اوپر والا سیکشن تھا یہاں پہ میرے خیال میں تو اکٹھے بیٹھتے ہوں گے گف شف لگاتے ہوں گے یہ وہ والا آریہ ہے جیسے ہمارے پاس گاؤں وغیرہ میں بیٹھے وغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں مندر ہی لکھا ہوا ہے شری آگے کچھ مٹا ہوا ہے سائن بوڈ سے تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے اچھا ادھر لکھا ہوا ہے شری ہنومان کا مندر شری ہنومان اچھا یہ ہے جی ہنومان کا مندر ہے وہ اوپر والا ہوا بتا ہی ترلال سیکشن رہتے ہیں لاس سیکشن میں یہ مندر ہے اندر میں اندر تو ہوگا بند لیکن آپ کو ہم باہر سے ضرور دکھائیں گے کیپ دی انوائرمنٹ کلین ڈیوز می آپ بھی اس کو ڈیوز کیے کریں جب بھی آپ کے لیے نظر آئے یہ را جی لاس سیکشن دکھاتا ہوں اس کا میں آپ کو سارا یہ را جی لاس سیکشن تو یہاں پہ یہاں کچھ کوابین ہے بچے تیسی میں میں نے کیمرہ اوپر نہیں کیا لیکن وہ سامنے آپ کو پہاڑی تو جو نظر آ رہا ہے تو وہ ہوسٹل ہے یوت ہوسٹل کٹاس راج کہتے ہیں کہ یہاں پیچھے ہی کٹاس راج کالج بھی ہے یہاں پہ بچے پڑتے ہیں اور یہاں پہ ہوسٹل میں سامنے لڑکوں نے رہا ہے سن ایس سیٹنگ یہ میں بھی واشروم وغیرہ ہوں یہاں پہ بچے پڑتے ہیں کہ آپ کو جو مندر ٹوٹے ہوئے وہ دکھاتا ہوں تو وہی ہے راج یہ ایک مندر اس کا یہاں سے راستہ تھا راستہ نے بریک کر دیا بند کر دیا اوپر جانے کا اور یہ بھی کچھ ہے ان کا اب ہم آپ کو یہ بارا دکھاتے ہیں یہ بارا جو حصہ ہے یہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹا کیوں ہے دیکھ سکتے ہیں موسم کی تبتیجیوں کی ویسے خراب ہوئی جاتی ہیں چیزے اچھا جی اب میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں سے چار طرف راستہ جاتا ہے ایک تو نیچے گیٹ کی طرف جاتا ہے ایک ادھر ہنومان کے مندر کی طرف جاتا ہے ایک اوپر جو ہے نا وہ سٹوپا کی طرف جاتا ہے جو آپ کو میں نے آرڈی دکھایا ہے اور ایک راستہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ راستہ سیدھے جو اوپر ہوسٹل کی طرف رہتا ہے ہوسٹل یہاں پہ بنا ہوئے میں نے اوپر پہلے ہوسٹل ہے یہاں پہ بچے جو رہتے ہیں جو کٹاس راجوں پڑتے ہیں اور یہ اس کی بونڈری ہے ہوسٹل کے نیچے نیچے سارا جانب وہ کٹاس راج کے ارئے ہیں ابھی آپ کو نیچے سے بھی ایک اور دو جگہ اور دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے تو بھی آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ ہوسٹل اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویلاؤب کو کافی مجھائی کی ہوگا تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور لازمی سٹو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے خیار رکھے گا اور مجھے دو ہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں